بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ تمام لوگ خیروفیس ہوں گے ناظرین اکرام عمران خان سے بریسٹر گوھر اور بریسٹر سیف کی ملاقات کے بعد مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا ہے جو کہ اب جو ہے وہ معید تیپ آگئے ہیں اور اب بھی یہ احتجاج ختم ہو جائے گا لیکن جو عمران خان سے ملاقات کی اس کے بعد بریسٹر گوھر نے بشرا بی بی کو کال کی اور کال کر کے یہ کہا کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں دی چوک کی طرف بڑھنا ہے جب تک کہ عمران خان ریار نہیں ہوتے یہ عمران خان خود آ کے کارکنان کو یہ پیغام نہیں دیتے کہ آپ واپس چلے جائیں تو اس وقت حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں کیونکہ شہادتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تو بہت ہی افسوس کیا جا سکتا ہے جہاں پہ مختلف ٹی وی چینلز والے جو ہے وہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہا ہے اور پورے پوری دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ اتجاج کرنے والے اپنا جمہوری حق مانگنے والوں پر جو ہے وہ سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں جہاں تک کہ آپ تو یہ حالات ہو چکے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کے پاس جو ہے وہ شہل ختم ہو چکے ہیں بھوک سے بیچارے مر رہے ہیں سن سے ایک آئے ہوئے اہلکار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ نہ ہی کوئی کھانا دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے شہل کے اثرات جو کارکنان کی طرف پڑھنے کی بجائے ہمارے اوپر جو پڑھ رہے ہیں ہم بیمار ہو رہے ہیں بہت کافی عمر رسیدہ بھی اس میں پولیس پڑھ رہے ہیں واضح سی بات ہے بیچاروں نے روزی روٹی کرنی ہے اب وہ بھی اپنی جوب نہیں چھوڑ سکتے یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ پاکستانی ہیں اور دونوں طرف سے شہادتیں محصول ہو رہی ہیں بہت ہی افسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک عمران خان اپنی بات پر ڈٹے ہیں کہ جب تک مینڈڈ واپس نہیں کیا جاتا جب تک پیٹیا کے مختلف کارکنان جہاں ان کو رہا نہیں کیا جاتا جتنے بھی سیاسی قیدنی ان کو رہا نہیں کیا جاتا تو تب تک یہ اتجاج ملتبی نہیں ہوگا